تیگ ٹی وی اپٹیٹسیو اپٹیٹسیو آباوٹ کرونا سچویشن ان کینیڈا این اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہنڈی اینڈ اردو آنلی ایٹ تیگ ٹی وی کینیڈین سوبے انٹریو میں ویکسینیشن قوانین مزید سخت تھیلوں کی جگہوں پر ویکسینیشن کے ثبوت پر اہم کرنا ہوں گے اچانک تبدیلی سے نوجوانوں کے متاثر ہونے کا خرچہ ہے کینیڈا میں وفاقی اہلکاروں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار تیس اکتوبر تک ویکسین نہ لگوانے والوں کو بلا معاوضہ چھٹی پر بھیج دیا جائے گا ٹروڈو کا کہنا ہے کہ لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے مریدوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ سنٹالیس ہزار ایک سپرپن تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار ایک سو بارہ ہو گئیں طالبان کا پغمان میں دائش کے خلاف آپریشن اسلحہ برامت چار جنگجو گرفتار کر لیے گئے افغان وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ طالبان ملک میں آلہ تعلیم کے فروغ کیلئے پورا عظم ہیں دینی مدارس اور جدید آلہ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے امریکہ کے مشیر قومی سلامتی اور چینی سفیر کی زیوریخ میں ملاقات نیٹو نے اتحاد میں شامل روسی مشن کے آٹھ ارکان کو نکال دیا موسکو کا نیٹو کے عمل کا جواب دینے کا اعلان دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی مضی وبا کی چوتی لہر سے محفوظ نہیں ہے متاثرہ افراد کی تعداد تیس کروڑی کتر لاکھ چھپن ہزار نو سوڑتیس تک جا پہنچی ہے موزی وائرس سے ہمواتر تالیس لاکھ بیالیس ہزار تین سو اکسٹھ ہو گئی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com ٹیک ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین کینیڈین صوبہ انٹیریو میں ویکسینیشن سے متعلق قوانین مزید سخت کیے جا رہے ہیں حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے ویکسینیشن کے قواعد کو مزید سخت کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں ویکسینیشن سے متعلق قوانین مزید سخت کیے جا رہے ہیں حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے ویکسینیشن کے قوائد کو مزید سخت کیا گیا ہے جبکہ کچھ آپریٹرز کا کہنا ہے کہ اس اچانک تبدیلی سے نوجوان متاثر ہوں گے اونٹیریو کے نوجوان صوبے کے ویکسین سرٹیفیکیٹ سسٹم کے تحت کاروبار یا دیگر اجتماعی سرگرمیوں تک رسائی کے دوران ویکسینیشن کے ثبوت کے ساتھ شنافتی دستاویس کی فوٹو کاپی یا ڈیجیٹل ورجن استعمال کر سکتے ہیں دوسری جانب وزیر سہیت کرسٹین ایلٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آئی ڈی کے ایسے ورجن عام طور پر قابل قبول نہیں ہے لیکن اٹھارہ سال سے کم عمر کے نوجوانوں کے لیے اس کی اجازت ہے پاسپورٹ، برد سرٹیفیکیٹ، شہریت کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور ہیلٹ کارڈ آنٹیریو کے ویکسین سرٹیفیکیٹ سسٹم کے تحت شنافت کی قبول شدہ شکلوں میں شامل ہیں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے اپنی حکومت کی لازمی ویکسین پالیسی پیش کی ہے پالیسی کے مطابق سرکاری ملازمین کو یا تو ماہ کے آخر تک اپنے ویکسینیشن مکمل کروانا ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں وفاقی اہلکاروں کے لیے ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے اپنی حکومت کی لازمی ویکسین پالیسی پیش کی پالیسی کے مطابق سرکاری ملازمین کو یا تو ماہ کے آخر تک اپنے ویکسینیشن مکمل کروانا ہوگی ورنہ ملازمین کو بغیر معافظہ چھٹی پر بھیج دیا جائے گا تمام مسافروں کو تیاروں، ٹرینوں یا سمندری جہازوں میں سوار ہونے سے پہلے تیس اکتوبر تک مکمل طور پر ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے ویکسینیشن کی شرح کو تقویت دینے کے لیے وفاقی حکومت کو بنیادی عوامی انتظامیاں اور آر سی ایم پی میں اپنے تمام ملازمین کو مکمل طور پر ویکسین لگوانے یا ماہ کے آخر تک طبی یا مذہبی استثناء کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہوگی صفائی عملے کی طرح وفاقی ٹھیکیداروں کو بھی سرکاری امارتوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر ویکسین لگوانا لازمی ہوگی جیسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وفاقی ملازمین کے لیے لازمی ویکسینیشن کے ساتھ یہ سفری اقدامات دنیا میں سب سے مضبوط ہیں کیونکہ جب آپ کو اور آپ کے خاندان کو محفوظ رکھنے کی بات آتی ہے جب ہر ایک کے لیے لاکڈاؤن سے بچنے کی بات آتی ہے تو یہ آدھے اقدامات کا وقت نہیں ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں بھی محلق وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے صوبہ میں تین لاکھ چار ہزار سات سو پینسٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں مزید ایوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اتنات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ سیتالیس ہزار ایک سو تیرہ پن تک جا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار ایک سو بارہ ہو گئیں ملک بھر میں پندرہ لاکھ ستتر ہزار چار سو پانچ سے زائد مریض سے حیثیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ نواسی ہزار پانچ سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار سات سو اکتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ تیرہ ہزار تین سو چھے ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس ملک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ چار ہزار سات سو پینسٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار آٹھ سو چار افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکانوے ہزار ایک سو چوبیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار نا سو بانوے ہے زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ آپریشن میں دائش کے ٹھکانے سے چار جنگجو گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اغوان طالبان تغمان میں طالبان نے دائش کے خلاف آپریشن کیا ہے قابل میں زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ آپریشن میں دائش کے ٹھکانے سے چار جنگجو گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دائش کے ٹھکانوں پر آپریشن گزشتہ رات کیا گیا اغوانستان کے قائم مقام وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی نے کہا ہے کہ طالبان ملک میں آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے پور حضم ہیں اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیز کو جلدہ جلد بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں عبدالباقی حقانی نے کہا کہ چالیس سال کے تنازے نے ملک کے آلہ تعلیمی نظام کو بری طرح متاثر کیا اغوانستان کے عبوری وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ لڑائی کے دوران طالبان نے آلہ تعلیمی اداروں کی حفاظت کی طالبان ملک میں آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے پور حضم ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں دینی مدارس اور جدید آلہ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے نیٹو نے اتحاد میں شامل روسی مشن کے آٹھ ارکان کو نکال دیا نیٹو اوزدار کے مطابق روسی ارکان غیر اعلانی اور روسی انٹیلیجنس افسران تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان اور چینی سفیر کی زیوریخ میں ملاقات ہوئی ہے خبر ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماوں کی ملاقات صدر بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی نا ستمبر کی فون کال کا تسلسل ہے دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں امریکہ چین تعلقات اور مطالقہ امور پر بھی تبادہ خیال کیا گیا نیٹو نے اتحاد میں شامل روسی مشن کے آٹھ ارکان کو نکال دیا نیٹو اہددار کے مطابق روسی ارکان غیر اعلانیہ روسی انٹیلیجنس افسران تھے ارکان کی بے دخلی پر روس نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے آلہ روسی اہددار لیون سیلیٹسیک نے کہا ہے کہ ماسکو نیٹو مشن سے آٹھ روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کا جواب دے گا کرونا وائرس متاثرہ ممالک میں امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ ستائیس ہزار سات سودہ سپراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی دادات تیس کروڑ اکتر لاکھ چھپن ہزار نو سو اردیس تجا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد ارتالیس لاکھ بیالیس ہزار تین سو اکسٹھ ہو گئی جبکہ اکس کروڑ تیسٹالیس لاکھ دو ہزار آٹھ سو ستاسی کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ ستائیس ہزار سات سو دس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد چار کروڑ انچاس تاک اٹھارہ ہزار پانچ سو پینسٹھ ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو تیراسی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ اٹھس لاکھ چورانوے ہزار تین سو بارہ مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات پینسٹھ ہزار تین سو تیہتر تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیہتر لاکھ ستائیس ہزار تین سو سترہ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تیرہ پنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کن اموات آٹھ ہزار سات سو باتیس ریپونٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سیتالیس ہزار چار سو دو تک جا پہنچی ہے TAC TV کے نیوز بلیٹن میں فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV